جائیں دوستو وندے ماترم کئی لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے کیا تو میں ان سے آج یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن جیو جیوگرافی جو ہے ہماری اس کے قارن وہ ہمارا پڑوسی ہے اور وہ ایک ایسا پڑوسی ہے جو کہ آپ کی ناک میں ہمیشہ دم کر کے رکھے گا اور جب آپ کا پڑوسی اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک بھیکاری بھی ہو تو کہیں نہیں ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی دیش اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر آپ کے خلاف اپنا کوئی ایجنڈا اپنا کوئی پروپاگینڈا یا کسی بھی پرکار کی ارجکتہ کو فیلا سکتا ہے کیونکہ ہمارا پڑوسی تو پیسوں کے لیے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور ایسا ایک موقعوں پر نہیں دو موقعوں پر نہیں بلکہ نا جانے کتنے سارے موقعوں پر دیکھا جا چکا ہے کہ پاکستان جہاں بھی جاتا ہے اپنے ہساتھ ایک کٹوڑا ضرور لے کے جاتا ہے ابھی چائنا میں جو ونٹر اولمپکس چل رہے تھے وہاں پر بھی عمران خان کے جانے کی خبریں آئیں تھے اور یہ پتا چلا تھا کہ وہ وہاں پر بھی چائنا سے پیسے ہی مانگنے گئے ہیں اور بولنے گئے کہ یہ سی پیک کام ہم کرا دیں گے لیکن آپ ہمیں کچھ پیسے اور دے دیجئے اب ایسے میں خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ رشیہ کا دورہ کرنے والے ہیں رشیہ کا دورہ کرنے کے لیے جو ایک کارن بتایا جا رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ادھار مانگنا ہی بتایا جا رہا ہے اب ادھار تو ادھار تاب ہوتا جب آپ پیسے واپس لوٹا ہے لیکن اگر کوئی شخص پیسے واپس نہیں لوٹا رہا ہے تو ادھار کیسے ہو جائے گا یہ سمجھنے والی بات ہے ہم بات کر رہے ہیں آج عمران خان کے بارے میں اور عمران خان ایک بار رشیہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن رشیہ جانے سے پہلے ان کو اپنے دیش میں ہی ایک بہت بڑی پریکشہ سے گزرنا ہوگا چونکہ اوشواس پرستاو ان کی سرکار کے خلاف پارت کیا جا رہا ہے اور رشیہ جانے سے پہلے ان کو اسے بھی پاس کرنا ہے روسی راشترپتی ویلاندیمیر پوتین کے نوتے پر عمران خان روس دورے پر جانے والے ہیں یہ خبر بیتے کچھ دنوں سے پاکستانی میڈیا میں چھائی ہوئی ہے پاک ڈپلومیٹس اسے عمران سرکار کی بہت بڑی جیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس اب بھارت کا ساتھ چھوڑ کر پاکستان کو ترجیح دینے والا ہے روسی راشترپتی کا عمران کو بلاوا ساؤتھ اسٹ ایشیا میں ایک بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے طرح ثابت ہونے والا ہے پاکستان میں مس انفرمیشن کا جال اس قدر فیلا ہوا ہے کہ ہر توڑی مرڑی گئی بات کو سچ مان لیا جاتا ہے لیکن وہی کے ایک ڈپلومیٹ جان اچک جائی نے ان ہوا ہوئی باتوں کی پول کھول کر رکھ دی پاکستانی اکبار دا نیوز میں لکھے گا ایک آرٹیکل میں جان نے بتایا کہ اصل میں روس نے پاکستان کو کوئی نیوتا نہیں بھیجا ہے بلکہ ہم نے ہی ان سے مانگ کیے کہ ہمیں نیوتا بھیجا جائے اصل میں امران پتین سے کرز مانگنے کے لیے روس جا رہے ہیں جان اچک جائی نے اپنے آرٹیکل میں وستار سے بتایا ہے کہ اگر امران خان روس کا دورہ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک گلتی ہوگی اچک جائی نے لکھا کہ آج جب یوکرین کو لے کر امریکہ اور روس کے بیچ میں تنا تنی چل رہی ہے اگر ڈپلومیٹک کوششیں فیل ہو جاتی ہیں تو کبھی بھی یہ دشروع ہو سکتا ہے امریکی بلوک اور روسی بلوک آپسی کروس فائر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے غلط وقت میں امران خان کا روس دورہ کیا کرنے کے لیے ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف ایس لائک ایسی الپمت والی سرکار نے لیا ہے جو کچھ شکتشالی حلقوں کی مدد سے سرکار میں بیٹھی ہوئی ہے ہم یوکرین مسئلے پر روس کو سمرتن دے رہے ہیں جو اس کے بدلے ایک ارب ڈالر کا کرز بھی مانگ رہے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ پاکستان نیتک سمرتن کے بدلے روس کو اور کیا دے سکتا ہے جواہ بیک کچھ بھی نہیں ہمیں سمجھ رہا یہ ہوگا کہ انوبوی پہلوان کبھی ایسی لڑائی میں نہیں پڑتے جہاں پہلے سے ہی اپمان ہونا تتائے ہو بقول اچک جائی دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو روس نے ہم سے سمرتن مانگا اور نہ ہی امریکہ نے ہمیں موسکو جانے سے روکا چاہ پاکستان اپرسانگک ہو گیا ہے یا پھر امریکہ یہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ہم موسکو سے بھی کھالی ہاتھ لوٹیں گے اور اس کے بعد آئی ایم ایف اور ای ٹی ایف کے ذریعے پھر واشنگٹن کے آگے جھولی فیلالیں گے موسکو اس وقت پاکستان کو خوش نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنے سے بھارت ناراض ہو جائے گا روس کو فیلحال کسی بھی اور چیز سے زیادہ دلی کی سمرتن کی ضرورت ہے روس کبھی بھی بھارت کے بدلے پاکستان کو نہیں چونے گا روسی بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا سمرتن کے بدلے صرف صرف ان کو بار بار کرز دینا ہوگا اور کچھ بھی نہیں جگجہی نے امران خان کو جیہا الحق اور لیاقت علی خان کی گلتیاں بھی یاد دلائیں اور انہیں کہا کہ جیہا الحق ایران کے شاہ کے ساتھ اس وقت ایک جڑتہ دکھانے پہنچ گئے تھے جب آیات اللہ خامنہی نے نیترتو میں ان کے خلاف آندولن چل رہا تھا اس کے کچھ دن بعد ہی شاہ کو ستہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں غلط وقت ڈیپلومیٹک ایڈونچر کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اسی طرح اگر لیاقت علی خان اپنے وقت میں امریکہ کی یادترہ کے ساتھ روس وزٹ پر بھی گئے ہوتے تو شاید پاکستان کا اتحاس آج کچھ اور ہوتا جانا جگجہی پاکستان کی راجنیتی میں جانا پہچانا نام ہے جانے ایک لیکھاک ہونے کے ساتھ ساتھ جیو پولٹیکل ایکسپرٹ نیتا میڈیا اینڈ سٹرٹیجک کمیونیگیشن میں بلوچستان سرکار کے پور سلاکار رہ چکے ہیں اس کے علاوہ بے انسٹیٹوٹ آف نیو ہرائزنز اینڈ بلوچستان کے ادھیکش بھی ہیں اب ایسا شخص جب پاکستان کے بارے میں اندر رہ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو اب سوچئے کہ پاکستان میں واقعی کتنا زیادہ جھوٹ فیلائے جا رہا ہے اور دیکھئے میڈیا کی باتیں تو ہم لوگ اس دیش میں بھی کرتے ہی ہیں تو سوچئے کہ جب بھارت جیسے دیش میں میڈیا کمپرمائز ہو جاتا ہے پھر پاکستان تو پھر ہم کیا ہی کہیں جائے بھارت